یہ آواز صبح دس بجے سے لے کر دوپہر تین بجے تاک عدالتوں کے ہاتھوں میں سنائی دیتی رہتی ہے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے یہ قیدی کئی سالوں سے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے جرم کی سزا بھگت رہے ہیں یہ پہلی چوری تھی بس بیل بس گویا تھا باس بھی دوری خدا جب ہم معاف کرتے ہیں قیدیوں کے عزیزوں اکارب دور دراز سے ملنے کے لیے ہر پیشی پر آتے ہیں لیکن مادلٹون کچہری میں پولیس اہلکار جیب گرن نہ ہونے پر ان کی ملاقات تو دور کی بات انہیں سامان ساتھ لے جانے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہم صبح کچھ کھاتے ہیں ٹھیک ہے وہ پورا دن یہاں پر کچہری ہمیں ہمیں کوئی چیز نہیں دی جا رہی اور ہر چیز بند کی ہوئی ہے قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ معاشرے میں قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں عدالتوں میں پیشی پر آنے والے قیدیوں کے عزیزوں اکارب سے رشوت لینا اور ان کی ملاقات نہ کروانا غیر انسانی سلوک کے مترادف ہے کیمرامین اسکر علی کے ساتھ محمد شفاق دنیا نیوز لاہور